پیارے دوستوں قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب تمہاری بیوی حیث کی حالت میں ہو تو ہر گیت اس کے پاس نہ جاؤ کیونکہ حیث کی حالت میں ہم بستی کرنا سکت منا ہے اور گناہ ہے کیونکہ یہ گندگی اس درزے کی نہیں ہے جو کی اورل سیکس میں ہوتی ہے اگر اورل سیکس کے دوران مرد عورت کے موہر میں ڈسچیار ہو جائے تو کتنی بڑی گندی بات ہے اللہ نے ایس کی حالت میں بیوی سے ہم بستی کرنا منع فرمایا ہے تو وہاں موہ جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں موہ جس سے ہم اللہ پاک کا نام لیتے ہیں وہاں موہ جس سے ہم پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے شریر کا سب سے پاک چیت جس سے اللہ پاک بندے سے اپنی تعریف کرواتا ہے اس موہ میں انسان اپنی ناپاک شرمگاہ کو داخل کرے تو ایسی گلیچ گندگی کو موہ میں ڈالنا کہاں سے جائی ہوگا کیسے حلال ہو سکتا ہے آپ خود سوچئے اور آج کے دور کے چند مسلمانوں کا ماننا ہے ان کا کہنا ہے ساری دنیا تو ایسا کرتی ہے وہ ہماری بیوی ہے ہم چاہیں کیسے بھی کریں یقیناً وہ تمہاری بیوی ہے لیکن اسلام کے اپنے قائدیں ہیں قانون ہیں وصول ہیں اورل سیکس کے جاریے بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہے منی بہا نکلے یا نہ نکلے یعنی مرد بسچارج ہو یا نہ ہو یہ حلال نہیں ناجائی اور حرام ہے کیونکہ منی گلیچ اور ناپاک چیز ہے اگر ساری دنیا کسی کام کو کرتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کام حلال ہو گیا بلکہ حرام کام تو حرام ہی ہوتا ہے چاہے کوئی کریں یا نہ کریں جو کام مسلمان کے لئے حلال ہے اس کام کے بارے میں پیرے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جو مسلمان اورل سیکس کرتے ہیں اس گندے کام کو چھوڑ دے اللہ پاک سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ پاک آپ کو جرور معاف کرے گا